ماشاءاللہ دیکھیں جو ہمارے ویشٹیبل سینویچ ہے وہ کتنے ہی مزے کے بنے ہیں الحمدللہ یہ دیکھیں آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا ماشاءاللہ تو آئیں دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے بنتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم التلاک الرحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں تو کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اللہ تعالی آپ سب کو ڈیٹھ سارے خوشیاں دیں اس کے لئے میں نے جو بریڈ کی چار سلائس لیے ہیں آلو بول کر کے ان کو قدو کش کر لیا ہے اس کے بعد شملہ میں بندگوبی اور چائنیز گاجت جو ہے وہ میں نے بڑی کٹنگ کر لیا تو سینویچ جو ہے ہم لوگ سینویچ میکر پہ بنائیں گے تو یہ را سینویچ میکر ماشاءاللہ تو ہم مسالہ پہلے اچھی طرح سے فرائی کر لیتے ہیں تو میں نے کرایچر حالی ہے چولے پہ اس کے اندر میں ڈالوں گی آئل آئل کو تھوڑا گرم ہونے دیں گے تو اس کے بعد اس کے اندر ہم لوگ زیڑہ ڈالیں گے تو یہ دیکھیں زیڑہ میں ڈالیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ اچھی طرح سے اس کی جو مسالہ ہے وہ بہت اچھا بنے گا ماشاءاللہ تو زیڑہ کو ہم لوگ سوڑا سا فرائی کریں گے اس کے بعد جو ہم سبزیاں جو ہم نے کٹنگ کیوئی ہے وہ اس کے لئے ڈالیں گے ماشاءاللہ تو جو زیڑہ ہے ہمارا فرائی ہو چکا ہے تو اس کے اندر ہم لوگ جو ہم نے سبزیاں کٹنگ کیوئی تھی وہ ڈالیں گے سبزیاں کو جو ہے وہ ہم اچھی طریقے سے فرائی کر لیں گے اور یہ جو سبزیاں آپ لوگوں نے تیز آنچ پر اس کو فرائی کرنی ہے بہت ہی مدی کی بنیں گے آپ لوگوں نے ویڈیو کو پورا دیکھنے اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لے گئے تو اس کو لائک کیجئے گا چینر کو سبسکرائب کیجئے گا تو اب ہم اس کے اندر نمک ڈالیں گے اب ہم اس کے اندر سویا سوس ڈالیں گے تو یہ اپنے موٹی کے مطابق ڈال سکتے ہیں اب ہم لوگ اس کے اندر چلی سوس ڈالیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ چلی سوس ڈالیں گے اور بلیک پرسار ڈالیں گے تو بہت ہی کام چیزوں کے ساتھ یہ جو سینوچیں ہمارے بنیں گے ان کو جو ہے وہ ہم اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے ماشاءاللہ ان کو اب ہم لوگ پانچ منٹ کے لئے فرائی کریں گے تو یہ دیکھیں ہمارے فرائی ہو گئے ہیں تو ہم جو آلو قدو کو اشکیے ہوئے تھے وہ اس کے لئے ڈالیں گے اور ان کو اچھی طریقے سے جو آلو کو مکس کر لیں گے آلو جو ہے ہم نے پہلے سے بوائل کر کے رکھ لئے ہوئے تھے تو یہ دیکھیں ان کو اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو تھوڑ در جو ہے وہ تھنڈا ہونے کے لئے رکھیں گے پھر اس کے بعد جو ہے سینوچ میں اس کی کوٹنگ کریں گے تو آلو جو ہے وہ اچھی طریقے سے مکس ہو چکے ہیں اور ہم نے چولے سے اس کو انچے تار لیا ہے تو ہم اس کو پانچ منٹ کے لئے رکھیں گے تو یہ دیکھیں جو ہمارا مسالہ ہے وہ تھنڈا ہو چکے ہیں تو اس کو ہم لوگ پلیٹ میں جو ہے وہ ڈال لیں گے تو جو ہمارے آج کی جو ویجٹیبل سینوچ ہے یہ بہت ہی مزے کے بنیں گے اور بہت ہی کام چیزوں سے بنیں گے تو اس کے لئے جو ہے اب ہم لوگ کوٹنگ کریں گے تو میں نے کیچپ بریڈ اور اس کے بعد میونیز کا استعمال کریں گے سینوچ میکر جو ہے ہم نے سینوچ میکر میں ہم لوگ آئل کی گریسنگ کریں گے میں بہا برش نہیں تھا تو میں نے سپون سے ہی آئل کی گریسنگ کر لوں گے اگر آپ لوگ کو برش ہے تو اب اس سے کار لیجے گا تو یہ دیکھیں اب ہم اس کے اوپر بریڈ لگائیں گے اور بریڈ کے اوپر جو ہے اس سارا مسالہ وغیرہ کارٹنگ کریں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور اس سے یہ کہا کہ یہ بہت زیادہ کرسپی بنیں گے اب ہم اس کے اوپر میونیز لگائیں گے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے تو یہ مسالہ جو ہے اب اس کے اوپر لگائیں گے یہ بہت ہی مزے کے بنیں گے آپ لوگوں نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اس کو لائک کرنا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے تو اب ہم اس کے اوپر بھی پھر دوبرا سے میونیز اور کیچپ کی کٹنگ کریں گے تاکہ یہ بہت ہی مزے کے بنیں گے تو دیکھیں کیچپ جو ہے وہ ہم نے لگا لیا ہے ماشاءاللہ اب اس کے اوپر میونیز لگائیں گے ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ مسالہ ہے وہ لگ چکے ہیں تو ہم اس کے اوپر بیٹ لگائیں گے اور پھر دوبرا جو ہے وہ اس کے اوپر آئل کی گریسنگ کریں گے تمہارا سینڈو جو ہے وہ بہت ہی مزے کی اور بہت ہی کرسپی بنیں گے ماشاءاللہ میکر کو بند کار دیں گے دیکھیں ریڈ لائی چل گئی ہے تو ہم لوگ اس کو دیس منٹ کے لئے رکھیں گے زیادہ منٹ کے لئے نہیں رکھیں گے دیس منٹ ہو چکے ہیں تو دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا جو سینڈو جو ہے وہ کتنے ہی مزے کے یمی اور کتنے کرسپی بننے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ تو ہم ان کو پیٹ میں سرف کریں گے ساتھ کیچپ یوز کریں گے کیونکہ کیچپ کے ساتھ بہت ہی مزے کے یہ لگتے ہیں تو دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی مزے کی ہیں ہم ان کو ٹرائے کرتے ہیں کھاتے ہیں کی کیسا بنائیں دیکھیں ماشاءاللہ کتنے کرسپی بننے ہیں اور کتنے اچھے ہمارے جو ہے وہ سینڈوچ بنیں گے دیکھیں ماشاءاللہ جو ہمارے ویشٹیبل سینڈوچ ہے الحمدللہ بہت اچھے بننے ہیں آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کی ساتھ مجھے اجازت اپنا بہت سا رکھا رکھے گا دعا میں یاد دکھے گا اللہ حافظ